اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے سائنس کو اگر دیکھیں گے نا سائنس سائنس صرف ڈسکوور کرتی ہے سائنس نے آج تک پیدا کچھ نہیں کیا ایک بیج بھی سائنس پیدا نہیں کرتا دسکوور کیا کہ یہ گندم کا بیج ہے یہ امروت کا بیج ہے یہ سیب کا اس کو لگائیں گے تو یہ پور جو پورا پودا بن جائے گا جو پورا درخت پھر وہ نئے سیب لگنے شروع ہو جائیں گے آج تک سائنس نے کوئی بیج بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بنانے والی سائنس میں اتنا زور نہیں ہے وہ تو آج کچھ پرسوں کچھ اور ہو جائے گی بدل بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ سائنس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو سائنس سے زیادہ ہمیں قرآن پاک پر برسان ہے ٹھیک ہے پانی اپنی زندگی عذاب میں نہ ڈالیں گرم پانی پی بھی اللہ کے بندوں ٹھنڈا پانی پیا کریں مالا یار میں نے زندگی میں کبھی گرم پانی نہیں پیا میرے سامنے ہمارے دوست یار گرم پانی لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں بھئی وجہ مجھے بتائیں نا کوئی ایک وجہ کسی جگہ نہیں اتنا گرم نہیں ہوتا ہے مومی مومی ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گرم پانی ہم پییں گے ہمارا کولیسٹرول پھگل جائے گا سردی کے موسم میں بھی تھنڈا پانی کچھ نہیں کہتا ہوں ہاں صاحب ان کے محول کی کوئی ایسی وجہ ہوگی نا جو ان کے ایٹومنس ویرس قسم کا ہوگا ان علاقوں کا جہاں وہ کیتے ہیں کہ ان جگہوں پہ تھنڈ زیادہ ہوتی ہے چائنہ میں بھی بڑے گلیشئر اور یہ کافی زیادہ ہے کہیں جگہوں پہ بڑی ایکسٹرہ ٹھنڈ ہوتی تو وہاں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھوری ہوتی ہے تو وہ پیتے ہوں گے ضرور لیکن چائنہ کو آپ قرآن پاک سے اوپر کا درجہ دے دیں گے ایسے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ضروری تو نہیں کہ ہم خالی سائنس کی رسی کو پکڑے رکھیں اور چائنہ والوں کو کیا دیکھیں گے وہ بچارے پتہ نہیں کنے بیماریوں کا شکار ہیں یا کیا وجوہات ہیں ان کے ہاں ٹھیک ہے عموماً ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے گرم پانی کیوے گرواز ہوتا ہے زیادہ ان نیچرل نہ ہوں نیچرل وے پہ زندگی گزاریں اور ٹھنڈا پانی یہ کیسی چیز ہے کہ ہمارا جسم ہماری روح تک پسکول مل جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے اتنی تسکین ملتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس طرح گرم پانی کی کوئی ویلی ہوتی نا اللہ ایک بارش تو گرم برسا دیتا جی اللہ کے لئے کیا مشکل تھا کہ بارش کے پانی کو اللہ گرم نہیں کر سکتا کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل تھا کہ وہ گرم پانی برساتا رہتا یہ سردیوں میں گرم پانی کی بارش ہوا کرے گی گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی ہوا کرے گی کیا مشکل ہے اللہ کے لئے ہم لوگ اصل میں میں نے دیکھا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات تو بنا دیا ہے یعنی عقل کی بنیاد میں بنائے نا شعور کی بنیاد میں لیکن ہم لوگ اصل میں توہمات کا شکار زیادہ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے کوئی طور پہ گئے تو پیچھے سے سامری جادوگار نے ان کو پٹی پڑھائی ہے خالی پٹی پڑھائی نا تو اس نے بچڑا بنا کے دیا سونے کا تو بس اس کی پوجہ میں لگے کتنا ٹائم لگا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو جی دو مینے لگے ہوں گے چار مینے لگے ہوں گے آنے جانے میں حالانکہ پیچھے حضرت عرون علیہ السلام موجود سے سمجھانے کے لئے روکنے کے لئے بتانے کے لئے لیکن انہیں خواہ نہیں دی تو یہ ایسے انسان تھوڑا سا بے صبرہ بھی کہہ لیں اس طرح کی ہیں باتیں وہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایمان بے اپنے اور ان باتوں کی اوپر نا قائم رہنا مشکل ہوتا ہے انسانی لئے حالانکہ جنہوں نے قائم رہنا ہے بھئے جنہوں قائم رہتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ہر لے آر سے بہتر ہیں تھوڑے عرصے میں جیسے جیسے طاقت بڑے گی پٹھوں کی ہڈیوں کی طاقت بڑے گی تو انشاءاللہ آپ بہتر ہوتے جائیں گے شگر بڑھنے نہیں دینی اور شگر گائے بگائے چیک کرتے رہیں اب شگر کی کولی کی تو ضرورت نہیں رہی آپ کو کولی نہیں کھاتے پندہ دن سے نہیں کھائی کوئی کولی اس میں بھی گریس پیریڈ ہوتا ہے ایک سو سی سے دو سو کے درمیان اس میں بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کسی اگر ڈیلی آئی ہو رہی ہے نا اس کو اچھا قرارہ بنائیں بلکل ٹھیک ہے بس آہستہ آہستہ جو لبلبہ ہے آپ کا نا یہ کام شروع کر دے گا انشاءاللہ اس نے الگا لگا علج اللبلبے کے اندر ہونی شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے یہ کام کرے گا نا تو لبلبے کا ایک ہی کام ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے انسلین بنانا بس اس کہے گی جیسے جیسے کام شروع کرے گا نا آٹومیٹک انسلین بننی شروع ہو جائے گی جیسے جیسے انسلین بنے گی بس شگر آپ کی ٹھیک ہوتی جائے گی تھوڑے عرصے بعد پتہ لگے گا کہ لبلبے نے پچاس ساٹھ فیزد انسلین بنانی شروع کر گا ہاں دو افتے سے زیادہ ٹائم نہ لیں اور اپنی شگر ہاں اپنی شگر بھی چیک کرنی میں جتنا اچھا آپ اس پہ نظر رکھیں گے نا اتنی سانی سٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے کوئی کسی دھوکے میں تو رہنے کی ضرورت نہیں پھر وہ جو تین مینے کی شگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ بی اے ونسی ابھی آپ کو گیا ایچ بی اے ونسی ہوتا ہے اچھوڑیس کو آپ آئے تھے آج پھر چھوڑیس ہوگی اب وہ ٹیسٹ بھی جو ہے نا آپ کسی ٹیم صبح آپ چیک کیا نا ہاں ایکس پینٹ فائی این تاریشی پسند ہے نہیں وہ تو صبح خالی پیٹ کی ہے نا ہاں وہ تو صبح خالی پیٹ کی شگر ہے نا ہاں ہاں پچھلے تین مہینے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے نا مولی کہ نا جیٹیرز رکھتے ہیں بس ہم کی اصل ٹیسٹ وہ ہی ہوتا ہے تین تین مینے والا ہاں ٹھیک ہے اس میں ہمیں یہ سارا پتہ لگ جاتا ہے صبح دوپیر شام رات سب کی شگر ملا کے تو کتنی ہیں